ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کو ناجی سپورٹ سینل پہ ویلکم کرتے ہیں دوستو ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش آئے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ہمارے چینل کو کمیاب کرنے میں ہمارا ساتھ دیں دوستو آج بات کریں گے اسٹریلیا کی ٹیم پہ جو ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اسٹریلیا میں اسٹریلیا کی ٹیم میز بان بھی ہے اس ایونٹ کی بات کرتے ہیں اس پہ ڈیفینڈنگ چیمپین بھی ہے اسٹریلیا کہ اسٹریلیا نے اس ایونٹ میں کون سا سکارڈ جانا وہ فائنل کر رکھا ہے تو دوستو بات کرتے ہیں سب سے پہلے ان کے کیپٹن ایرن فنچ ہیں اس کے بعد ایشٹن اگر پیٹ کمینز ٹیم ڈیویڈ ہزلی بورڈ انگلیس میچل مارش گلین میکسویل اس کے بعد کین ریچرڈسن سٹیون سمیت میچل سٹارک مارکس ٹونیز میتھیو ویڈ ڈیویڈ وارنر اور ایڈم زمپا یہ ان کا فائنل فیفٹین سکارڈ ہے اسٹریلیا کا بڑی سپرانگ ٹیم ہے ہوم سائیڈ بھی ہے اور اسٹریلیا کی فیورٹ ٹیم بھی ہے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس جو اسٹریلیا کی فائنل فیفٹین ٹیم ہے اس میں جو کی مین ہوں گے اسٹریلیا کے لیے وہ کون ہوں گے میچل مارش جو ایک انتہائی اچھا آل راؤنڈ رہے ہیں ونڈاؤن پر بیٹنگ بھی کرتے ہیں ٹی ٹوئنٹی میں وہ انتہائی کی مین ہوں گے اسٹریلیا کی ٹیم کے لیے اس کے بعد ٹیم ڈیویڈ سنگاپور بھائی جو ابھی ابھی اسٹریلیا کی سکارڈ میں شامل ہوا ہے پاکستان میں پی ایس ایل بلکہ آل اور دی ورڈ لیگیں بہت اسی کھیل رہا ہے یہ لڑکا اور اسی پروفارمنس کی بنا پر اسٹریلیا کی ٹیم نے ان کو اپنے سکارڈ میں شامل کر لیا ٹیم ڈیویڈ ایک ہارڈ ہیٹر لڑکا ہے اچھی ہیٹنگ کرتا ہے پانچ میں چھٹے نمبر پہ آکے سٹرانگ ہیٹنگ کرتا ہے یہ بھی بڑا کیم مین ہوگا اسٹریلیا کی ٹیم کے لیے اس کے بعد ایڈم زمپا آپ کو پتہ ہے کہ ایڈم زمپا لیک بریک وال کرتے ہیں اور ایڈم زمپا یہ بھی جو ہے نا اس ایڈم زمپا کی بھی چار اور بڑے کروشہ لوں گے چار اور میں یہ ہر میچ میں تقریباً اسٹریلیا کی ٹیم کو دو سو تین وکٹیں دے گا اور ترٹی سے کم رنس دے گا بیس بائیس پچیس اٹھائیس چوبیس یہ اس کے چار اور میں ایوری جو گی اور دو سے تین وکٹیں یہ لے گا تو یہ تین مین جو ہے نا میچل مارچ ٹیم ڈیویڈ اور ایڈم زمپا یہ تینوں بڑے کیم مین ہوں گے اسٹریلیا کی ٹیم کے لیے اور آپ کو بتاتا چلوں اس بار ڈیویڈ ورنر اپنے شائقین کو اپنے پرستاروں کو اس پار بڑا مایوس کریں گے ڈیویڈ ورنر اس اس بار آپ دیکھیں گے اس ورڈ گا میں بالکل آؤٹ آف ٹچ نظر آئیں گے آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ انشاءاللہ ایک پھر نئی ٹیم اور نئے تفسرے کے ساتھ حاضر ہوں گے نظیر ناجی پاکستان زندہ بار